اسلام علیکم تو آج جو ہم ڈیزیز ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام مونکی باکس ہے اور یہ آج کل بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اور آور آر ورڈ وائیڈ بھی کیونکہ اس کے کافی زیادہ ابھی کیسز آ بھی رہے ہیں جیسے امریکہ میں بھی آئے ہیں یوکے میں بھی آئے ہیں اور پاکستان میں بھی ابھی سن رہا ہے کہ میبی اس کا آنٹ بریک ہو جائے کیونکہ سین گورنمنٹ نے تو اس کا کہا ہو Έکے ہو سکتا ہے الیرٹ بھی انہوں نے جاری کیا کہ اس کا آٹ بریک آ جائے کیونکہ پاکستان میں اوام بریک آشنز اتنی نہیں لیتی اور ویکسین تو ایسے بھی ہم نہیں لگواتے کرونا کی ویکسین بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں لگوائی اس وقت سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی پاکستان میں بھی مونکی پاکس کا آٹ بریک آ جائے تو اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وائرس ہوتے ہیں اتنے زیادہ کیوں کیسے اچانک سے کبھی کوئی وائرس آیا ہوتا ہے کبھی کوئی وائرس ہوتا ہے مین یہ ہے کہ جو یہ اب مونکی پاکس اور جو سمال پاکس ہے ان دونوں کی جو فیملی ہے اور جس طرح ابھی تک سمال پاکس کی بھی بہت سارے لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہوتی تو تھرٹی پرسنٹ جو آپ وائرڈ پاپولیشن ہو اس میں سے جو ویکسینیٹڈ ہیں لوگ وہ سمال پاکس کے ابھی تھرٹی پرسنٹ آہ جو ہے ویکسین لگی ہے سمال پاکس کے اگر جس بندے کو سمال پاکس کی ویکسین لگی ہوئی ہے اسے تو مونکی باکس نہیں ہوئی کیونکہ یہ کافی زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو اس سے مونکی پاکس ہے کیونکہ ان دونوں کی فیملی سیم ہے تو اس لیے یہ اس کی ایک سمال باکس کے کر کسی نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ پروٹیکشن دیتی ہے آپ کو مونکی باکس سے بھی سمیان اگر سمٹمز آئیں گی بھی صحیح تو مائل سمٹمز ہوں گی پھر بندہ وہ ریکوور ہو جائے گا اب کچھ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں مونکی باکس کی کس طرح پھیلتے ہیں پہلے تو اس کا جو وائرس ہے وہ مونکی باکس وائرس اور یہ زنورٹک ڈیزیز ہے جو زنورٹک ڈیزیز ایسی ہوتی ہے جو جانوے سے انسانوں میں پھیلتے ہیں کیونکہ جو اس کی ہسٹری ہے مونکی باکس کی تو اس کا جو پہلا کیس آیا تھا مطلب انسانوں میں جو ریپورٹ ہواتا وہ نائنٹین سیونٹی میں ہواتا اور کونگو میں ہواتا اس کے بعد جو یہ ڈسکور ہوا تھا جب یہ مونکی بوکس بندروں کا اندر تو وہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ہوا تھا تو اس ٹائم میں پتہ چلا تھا کہ مونکی بوکس بھی ایک وائرس ہے اور لیکن جو سانم اس کا کیس ہے تو نائنٹی سیمن میں آیا تھا تو اس کے بعد جو اس کی ایجنٹ ہے وہ مونکی بوکس وائرس یہ ہے اس کے بعد جو اس کا ہے انکوبیشن پیریڈ پانچ سے چودہ دن ہے اور یہ کس دن تک بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کو اگر پانچ میں دن ہو تو چودہ دن بعد یہ اپنے سیمٹرمز شو کرے گا اب جو اس کا پیریڈ آف انفیکشن ہے کہ کب یہ ڈینجرس ہوتا ہے کب اگر ایک بندے کو مونکی بوکس ہوئے تھا دوسروں میں کب ہوگا کب یہ پھیلائے گا تو فرس ڈی آف سیمٹرم جیدن اس کو سیمٹرمز آئیں گے اور ٹیلال کرسٹ فال آف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے اس کے رہش بنیں گے اس کو پر جو کرسٹ ہوئے بنتے ہیں یا اس کے وہ پسچولز ہوئے بننے کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو پر ایک ایسی ایک لیئر سی بن جاتی ہے کرسٹ ہوتا ہے کیپ کیپنگ میں سے بھول دس کے تو وہ جب ختم ہو جائے گی تو اس کے اس تک اس ٹائم تک یہ انفیکشن کرتا رہے گا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک فول ریک آور نہیں ہوتا اس وقت تک وہ بندہ ڈینجرس ہے وہ انفیکشن آگے پھیلا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا موڈ آف ٹرانسلیشن جو موڈ آف ٹرانسلیشن جو اس کا ایسے بیتنا کلیئر تو نہیں ہے لیکن جو مطلب کچھ جسر چیز میں بتایا گیا فیس ٹو فیس اکسپوجر اس کے موسٹ کامن ہے کہ اس سے زیادہ پھیل دائیں بہت فیزیکل کنڈکٹ ہے کنڈامنیٹر کلاتی اور بیڈنگ ایک بندہ ہے جس کو مونکی بوکس ہوئے اگر اس سے اس کے کپڑے یا بیڈنگ ہیں کچھ بھی اس طرح کے چیز ہے تو الموسٹ یہ ساری سیم چیزیں جو ابھی کووڈ میں بھی چڑھ رہے ہیں تو الموسٹ کووڈ کی طرح ہی اس کی مطلب ہیں موڈ آف ٹرانسلیشن سارے ویلسی کا سیم سیم ہوتا تھوڑا بہت فارق ہوتا انیس بیس کا اس کے بعد آ جاتی ہیں اس کی سمٹمز ہم سمٹمز میں کیا ہوگا کہ انیشلی طور پر تو اسے بخاش بار ہوگا سردہ دوگا مسل پین بھی ہو سکتا ہے اسے اس کے بعد اس میں ہوتا ہے ان لارچ لیف نوڈز اب یہ ان لارچ لیف نوڈز اس کا آپ حال مارک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جتنے بھی لیف نوڈز ان لارچ ہو جائیں گے اور جو کہ سمال پوکس ہوتا ہے سمال پوکس کے اندر لیف نوڈز ان لارچ نہیں ہوتا یہ اس سے ایک ڈیفرنٹ ہے مطلب اگر ڈیفرنشیشن کھنی جاؤ تو موکی پوکس میں یہ ہوگا کہ لیف نوڈز ان لارچ ہوتے ہیں لیکن سمال پوکس میں لیف نوڈ انداز نہیں ہوتے اس کے بعد جو اس کی ریش ہیں وہ جو ہیں سٹارٹنگ فرم ماؤت ٹو فیس ٹن ٹرنکس انڈال مطلب یہ موہ سے شروع ہوں گے اور پھر پورے جسم پہ مطلب ٹرنکس پہ اور آرن پہ پہل رہنگ پورے جسم پہ اور جن کے ریش کے پیٹرن ہوتا ہے وہ مکیلو پپولر ریش ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا انفیکشن جو اس کے کنٹرول میرز آپ نے کیا کہا کرنا ہے تو اگر اس بند کو ہو گیا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ جو اس کے لینز ہیں ان کو وہ کور کر کے رکھیں پراپر ڈریسنگ کر کے رکھیں ان کی اور مطلب تاکہ دوسروں لوگوں سے نا پہلے کیونکہ جو اس کے مطلب دا نہیں ہوں گے تو ان سے بہت زیادہ چانسیں ہیں کہ دوسروں کو لگ جائے گا ماسک ویرہ پہنیں ہیلڈی ڈائٹ کا ہے پروپر ہیٹریٹ رہے تو یہ تو سب جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پوسٹ ایکسپوریر پروفلیکس اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو وہ ویکسین لگا ہے سمال پاکس کی کیونکہ یہ دونوں سیم ممبر ہیں چار دن بعد ویکسین لگا سکتے ہیں آپ جب آپ وہ موکی پاکس ہوگا تو اس کے چار دن بعد آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں تو اس سے آپ اس سے بچ جائیں گے ویسے یہ سیورل فلی ملنگ کنیشن ہے تو پانچ چوزو دن کے اندر بندہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن سمال پاکس ویکسین لگوا لیں گے تو اس میں اور مزید کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی تو اس کا چھوڑا سا نیک ہے لیکن اس میں مین ہے کہ سمال پاکس کی ویکسین اگر لگی ہوئے تو آپ بچ جائیں گے اس میں مائل سی سیمٹمز آئیں گے اور باقی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک چھوڑا سر یو ایم ان کی پاکس کے بارے میں موسیقی